جس کو ابھی ہو سیاست پہ یقیم اس کو یہ ملک دکھایا جائے جی ہاں رجنیش سچن کی یہ شاعری آمن کی خوصورت بقا کو بیعہ تو کرتی ہے سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا یہ دیش پریم کی گزل کی اوپنکتی ہے جسے سن کر دیش بکتی ہر زبا پر ٹھہر جاتی ہے سوہ سو کروڑ آبادی والے دیش ہندوستان میں کوئی اسے بھارت تو کوئی انڈیا تو کوئی سونے کی چڑیا کہہ دیتا ہے سب ہی کو دیش کے پرتی اپنی اپنی محبت ہے ہر وہ شخص اپنے اپنے انداز میں بیعہ کرتا ہے لیکن سیاست کی بھٹھی سے نکلا یہ دھوہاں مندر مسجد کے نام سے امن کی فضاؤں میں زہر بھول دیتا ہے رام جن بھومی کی بات ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بلدان رام جن بھومی اور مانگ رہی ہے اور ہندو سماج کو رام بھکتوں کو اس کے لئے تیار ہونا پڑے گا سپریم کورٹ کا فیصلہ مانیں گے جب سپریم کورٹ وہاں پر مسجد بننے کے لئے اوڈر کریں بننے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ماننے گا ایک ایدھیا ایک مسجد اور ایک مندر کی کہانی تاریخ کے پنوں میں بڑی پرانی ہے اس پر سیاسی بحث بھی ہوتی ہے اور عدالت میں سنوائی پہ دراصل کتنے راجنیتاؤں نے ایدھیا کی امن بھری آب و ہوا کے سہرے سنسط کے سیڑھیاں چڑھی تو کتنے راجنیتاؤں نے اسی آب و ہوا میں نفرت کی آگ لگائی جس کی فہرست بہت لمبی ہے خیر اس کا کتنا اثر ہوا عام جنتہ پر بسیسی بات کو جاننے کے لئے آج ہم آپ کو لے کر آ گئے ہیں چناوی سیجن کے دنوں میں چناوی سیجن کے دنوں میں سجتے شبد ید کے میدان میں یعنی دھارمک نگری جسے ہم ایدھیا کہتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کتنا اثر ہوا نبی کے دشک میں چل رہی اسٹوچ راجنیت کا ایدھیا مدہ بھارت میں ایک راجنیتک مدہ بن گیا ہے کئی ہندو سنگٹنوں کے کارکرتاؤں نے چھ دسمبر 1912 کو ایدھیا میں بابری مسجد گرا دی تھی بھارتی جنتہ پارٹی ویش ہندو پریشت سہید کئی ہندو سنگٹنوں کا دعویٰ ہے کہ ہندووں کے آراد دیو رام کا جنم ٹھیک وہیں پہ ہوا جہاں بابری مسجد تھی ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ بابری مسجد دراصل ایک مندر کو توڑ کر بنائی گئی تھی بابری مسجد گرائے جانے کے بعد دیش میں دنگیں بھڑکیں اور سروچ عدالت میں مندر نرمان کے لیے ویبادی بھومی کے ہستہ ترڑ کی زور شور سے مانگ اٹھنے لگی مالکانہ حق کا یہ معاملہ دیش کی عدالت میں 1948 سے ہی چلا آ رہا ہے لیکن اب سپریم کورٹ میں لگاتار چل رہی سنوائی سے فیصلہ آنے کی امید دھیرے دھیرے امدھئروں کی طرح چھٹنے لگی ہے یہ ہے دیش کے نو پردان مندرے دیش کے اتر پردیش کے چنوہ شہد فیقاباد کے ایوٹیہ کی کہانا جس کے وکاس کا وحیہ آزائید کے ستر سال بعد میں جام میں پسا ہے جس ایوٹیہ دلے کر پورے دیش میں سنسط سے لے کر سلکت کندونک ہوتا ہے وکاس کے پیمانے پر اس ایوٹیہ کی تصریحی کتنی بدرنگ ہے یہ کسی سے اب چھوپی نہیں تھے بہت ساری چیزیں کہانے اور سمجھنے کے لیے آج جائے لوگ ہیں سوال یہاں ہے مسلے کا فائن مرسلہ مسلہ سرزین کوٹ میں ہے آج کرے ہمارے پیٹا کی بھی آہ کرتے تھے ہمارے پیٹا کی بھی آہ کرتے تھے کہ کوٹ کو کسی چاہلہ کھانے پہلے ہمارے پیٹا کی بھی آہ کرتے تھے ہمπως کو ڈاہ کرتے ہیں ہم نے چاہتے ہیں کہ فائنسلہ کوٹ کرے مطن کے آدھار پر کرے تو ہمیں کرے گا کوٹیں اس کو مانے گے ہمارے یہاں جو بھیپہ جو ہے کمیٹیاں اب ہم آپ کو سوالوں کی ایک لمبی فہرست لے کر عیدیہ کی تنگ گلیوں سے گزرنے لگیں ہر طرف بھیڑ اور مندر کی گھنٹی کی مدور آوازیں گونج رہی تھی جیسے جیسے سورج چڑھ رہا تھا ویسے ویسے حنمانگڑی کی طرف جا رہا راستہ بھیشڑ جام کا حصہ بن رہا تھا ابھی بہت کچھ جاننا باقی تھا جسے جاننے کے لیے ہم حنمانگڑی کے مہنت راجو داس کے پاس پہنچ گئے عیدیہ کا جو کلچر ہے ہندو مسلم میں جبردست ہے یہاں پہ یہاں پہ کبھی بھی ہندو مسلم میں کوئی بیواد نہیں ہوا عیدیہ میں لمسم 35% سادھو سنت راجے ہیں اور اس کے باوجود بھی مسلمانوں کو اتنا شمعہ نے جس کا جباب نہیں ہے ہمارے حنمانگڑی میں تین مسجد بنے ہوئے ہیں اور مسجد حنمانگڑی کے پورو کے سادھو نے بنوایا اس کے ناتے بنوایا کہ ایک آپس میں سامنجس اور بھائچارہ بنا رہے اور وہ لوگ جو پانچ پرشنٹ ہیں سانٹی پوروک اپنے دھرم کا پالن کرسکے نواز ایدہ کرسکے اور صحیح سے رہا سکے ایک سامن بے اچھا بن سکے ایسی مثال ہے اوڈیا کی ہے اور یہ باہری لوگ جو آپ کے چینل کے مادیم سے اور میڈیا کے مادیم سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ اوڈیا میں یہ بیواد ہے یہ باوال ہے ایسا چللا ہے یہاں کچھ بھی نہیں ہے مالا افضار جی آپ کب سے یہاں پڑھتی کرتے ہیں جیسا لوگ زاہیز بات ہے یہاں پہ جو ہے فارٹک شستل ہے لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ زیادے سے زیادہ ہوں گے لوگ جانے والے آلتا روزگار بھی چلتا ہوگا روزانہ کم سے کتنا کمائے گا ہزار ڈیڑھ ہزار اوپر روزانہ کمائے گا اگر نہیں پوٹو کابی کی بات کرے تو کتنا روزانہ کمائے گا یہ ایوڈیا کے بیچوں بیچ ہنمان گڑی کا راستہ ہے جہاں کا وشعال مندر ہنمان جی کا ہے جہاں تھنڈی گرمی برسات لوگوں کو ایوڈیا کھینچ لاتا ہے ایوڈیا کے نیوازیں ہیں ابھی مندر کی روزانہ کریباً دیر سے دو گھنٹہ سنوائی جنگے ہی ہے اور آکے یہ اخبار بھی ہے اور اخبار میں اگر ایوڈیا کی بات نہ ہو تو یہ بھی کہنا غلط ہوتا کہ یہ ایوڈیا کی بات نہیں ہے اور اس اخبار کی اگر مانا جائے کہ سب سے زیادہ جو ہے ہر چھوٹی بڑی خبروں سے انتو اپنے پیباسہ کو شانت کرتے ہی ہیں لیکن ایوڈیا کی جب بات آتی ہے تو اس پہ کیا حق ہے ہم کو چاہتے ہیں مندر مرمان ہو اور بھگوان رام اللہ جو ہے جیپال سے ہٹے اور ان کا بھگو مندر مرمان ہو یہ جو ہے بھگو مندر مرمان کی بات چاہتے ہیں جس طریقے سے یوگی اور موڈی سرکار جو ہے کام کر رہی ہے کافی سمجھ سے یہ معاملات کا رہا یہ بہت پرانا معاملات کا ہے لیکن یوگی اور موڈی کا نیچر بزور پر جو چل رہا ہے ہم تو جان رہے ہیں کہ مرمان جی کی کرپہ ہو رہی ہے کہ جلد سے سنوائی ہندو پچھ نہیں آئے گا ہمارے خاص پروگرام پرطال میں آج آپ نے مسجد پچھکار کو بھی سنا مندر پچھکار کو بھی سنا اور وہاں کی جنتہ جناردن کو بھی سبی کے پچھوں کو سن کر شاکیل بداؤنی کی وہ شاعری یاد آ رہی ہے کہ کانٹوں سے گزر جاتا ہوں دامن کو بچا کر فولوں کی سیاست میں بیگانہ نہیں ہوں شاکیل بداؤنی کی شاعری عام جنتہ کو برسوں سے آئینہ دکھانے کام کر رہی ہے موسیقی